کمیشن کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا گیا تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی کاروائی غیر قانونی قرار دینے کی صدا کر دی اس پر مزید افسرہ جانی کے پر نمائندے آفت نبیت سے جی آصف آگاہ کیجئے گا دیکھیں الیکشن کمیشن پاکتان کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پاکتان طریقہ انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی جو کاروائی ہے اسے غیر قانونی قرار دینے کی صدا کی ہے اور پیٹی آئی کی جانب سے ایڈیشنل سیکٹیوی جنرل عمر یوب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دخواست دائر کی ہے اور پاکتان طریقہ انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو شوکل نوٹس ہے اسے بھی کارل آدم قرار دینے کی صدا کیا ممنوع فانڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو دو اگست کا فیصلہ ہے اسے کہا ہے اپنی درخواست میں کہ اسے فوری تو اور پرکار آدم کرا دیا جائے پاکستان طریقہ انصاف کی درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر تمام شواہد و دساویدات کے ساتھ درخواست جمع کروا دی گئی ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کرنے سٹار آفیس اس کو کانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ایلیکشن کمیشن کا ممنوع فانڈنگ کیس کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیارنج کر دیا گیا تفصیلہ دیتے آسف نوید آپ کا بہت شکریہ